اسلام علیکم کہتے ہیں گھر کا بھیدی بھیدی لنکا ڈھائے فواد چودری پاکستان تحریک انصاف کے سینے رمع اور وفاقی سابق وزیر اطلاعات انہوں نے یہ بھید کھول دیا ہے کہ جو رانہ سناللہ کے خلاف مقدمہ بنایا گیا تھا منشیات فروشی کا وہ چھوٹا مقدمہ تھا اور وہ مسلم لیگ نواز کو دباؤ میں لانے کے لیے مقدمہ بنایا گیا تھا شہر یار افریدی اور عمران خان بارہا اس مقدمہ کے بارے میں مسلم لیگ نواز کے خلاف تنقید کرتے رہے ہیں اور شہر یار افریدی تو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر جب وہ وفاقی وزیر انصلاعات مرشیات تھے قسمیں اور قرآن اٹھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ رانہ سناللہ ہیرون لے جاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور موقع سے پکڑے گئے ہیں اور ان کی ویڈیو بھی بنی اور میں نے ویڈیو ساری دیکھی ہے انہوں نے بارہا ہر جگہ پہ مختلف ٹیوی پرانس میں آ کر بھی قسمیں اٹھائیں کہ رانہ سناللہ کی خلاف مقدمہ بالکل درست مقدمہ ہے اگرچہ رانہ سناللہ اور مسلمی نواز مسلسل دنائی کرتے رہی رانہ سناللہ جیل چلے گے اپنی ہر پیشی پہ آتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے ہمیں دباؤ میں لانے گی مقدمہ بنایا گیا ہے لیکن عمران خان اور شہریہ افریدی اس بات پہ اٹھے رہے اب فواد چودری نے یہ بھڑا ایسے پھوڑ دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ سرہ سر چھوٹا مقدمہ تھا اور یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم مسلمی نواز کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے کابینہ کے اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے بھی فواد چودری نے کہا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں جب این ایف کے افسران آئے اور جب میں نے یعنی فواد چودری نے ان سے پوچھا اس مقدمے کے بارے میں تو ان کے پاس کوئی ان کے سوالوں کے جوابات نہیں تھے کوئی ان کے پاس تنا دلیل تھی نہ ثبوت تھا جس کے بعد این ایف کے افسران کابینہ کے اس اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اس وقت تھے وہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے کہ ان کے سامنے فواد چودری کراس قویسچننگ کرتے ہیں ہم ثبوت مانگتے ہیں این ایف کے سینر افسران سے اور ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے تو اس کے بعد اس بیانیے کو کیوں پھیلائے گیا اس کے باوجود نانا سنالہ کو جیل میں کیوں رکھا گیا نانا سنالہ کی پوری فیملی کے لیے خاندان کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے انہیں ایک منشیات فروش بنا کر ثابت کیوں کیا گیا اور شہر یار افریدی بغیر کسی ثبوت کے اتنی بڑی قسمیں کیوں اٹھاتے رہے ان کا ایک بڑا جملہ مشہور ہوا کہ جان اللہ کو دینی ہے ہر جگہ پہ ہر ٹیوی پرائمز میں ہر پریس کانفرنس میں وہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ جان اللہ کو دینی ہے اور میں سچ بوروں اور کلمے کی قسم ہمیشہ وہ اٹھایا کرتے تھے لیکن اگر یہ مقدمہ جھوٹا تھا تو اسے مسلمی نواز کے اس بیانیے کو تقویت ملی ہے کہ رہنا سنالہ کے جھوٹے مقدمے میں بھسا کر انہیں سجائے موت دلوانے کی ایک کوشش کی گئی اس وقت میں جب یہ مقدمہ قائم ہوا تو کہا جاتا ہے کہ بعض مقدر حلقوں کی طرف سے مداخلت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ مقدمہ غلط بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو باور کرایا گیا کہ آپ نے غلط مقدمہ کیا ہے اور ایک شخص کے خلاف آپ نے بے بنا شخص کو اس مقدمے میں پھسوایا ہے لیکن عمران خان صاحب کسی صورت اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے ناشہر یار آفریدی ہٹنے کو تیار تھے اب فواج چودی کی اس انٹرویو نے ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے سیاسی بھونچال کیونکہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ بہت پہلے بھی کبھی بھینس چوری کے کبھی بکری چورے کے مقدمات سیاسی مقارفین کی خلاف بنائے جاتے تھے لیکن اتنا سنگین مقدمہ بنانا کہ ایک شخص کو منشیات فروش ثابت کرنا ایک بڑا سنگین جرم بھی ہے اب اس کے جواب یا عمران خان صاحب دے سکتے ہیں یا شہر یار آفریدی دے سکتے ہیں کیونکہ فواج چودی تو بالکل واضح طور پر کہہ رہے گی یہ جھوٹا مقدمہ تھا اب کیا شہر یار آفریدی جھوٹی قسمیں کھاتے رہے کفارہ کیسے ادا کریں گے عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ مقدمہ بنا تو پھر صادق و امین کیسے رہے جب وہ اپنے مخالف کو ایک جھوٹے مقدمے میں وہ جیل کی سراخوں کے پیچھے لے کے گئے اور پھر ان کو فاسی کے پھندے پر لے کر جانا چاہتے تھے تو پھر اس لحاظ سے عمران خان صاحب جو ہر وقت سچ بولنے کا ایک ہر اعلان ہی کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی چھوٹ نہیں بولا تو اس چھوٹ پر عمران خان صاحب خاموش کیوں رہے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے اس حربے کا آخر عمران صاحب کے پاس کیا جواز ہوگا فواد چوز صاحب سے پوچھا جائے یا پھر قوم کے سامنے آکے عمران خان صاحب اور شہر یار آفریدی وضاحت دیں معافی مانگیں رسولانہ صلی اللہ سے معافی مانگیں کہ ہم نے ایک جھوٹا مقدمہ بنایا تھا اور جس پر شہر یار آفریدی اس بات کا اقرار کر رہے کہ نہ کوئی ویڈیو موجود تھی نہ میں ویڈیو دیکھ سکا کیونکہ پورے چار سال میں شہر یار آفریدی قسم ایک قرآن اٹھانے کے باوجود یہ ویڈیو منہ درام پر نہیں لاسکے تھے